اسلام علیکم فریم یہ جاس راپی و میری سنسرکار دوستو آج ہم بات کریں گے انٹیبیوٹک کے بارے میں انٹیبیوٹک وہ چیز ہے جو بیکٹیریا کی خلاف ہوتا ہے اب انٹیبیوٹک دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بیکٹیرو سٹیٹک بیکٹیری انٹیبیوٹک اور دوسرا ہوتا ہے بیکٹیرو سٹیٹک وہ بیکٹیریا ہوتی ہے جو بیکٹیریا کی جو افضائف ہے جو بڑوتری ہے وہ بند کر دیتی ہے اور بیکٹیریوں سے ڈال وہ بیکٹیریا ہوتی ہے جو بیکٹیریا کو بالکل ختم کر دیتا ہے مار دیتا ہے اب بیکٹیریا انٹیبائٹک میں بہت سی اقسام ہیں گروپس ہیں تو اس میں سے ایک گروپ ہے سیفالوسفورین اب سیفالوسفورین میں پھر جنریشن ہے فاظ جنریشن سکنڈ جنریشن تھرد جنریشن فاظ جنریشن اور فاظ جنریشن آج ہم بات کریں گے فاظ جنریشن کے سفرادین کے بارے میں جی ہاں ہم سفرادین کے بارے میں آج بات کریں گے سفرادین ایک جنرک نیم ہے لیکن اس میں برینڈز آتے ہیں اور جو سب سے اچھا ایک برینڈ ہے برینڈ نیم ہے وہ ہے ویلو سیف ویلو سیف جی اس کے ایک امنی بناتی ہے اس میں 500 اور 250 میلی گرام والا ہوتا ہے تو آج ہمیں سفرادین کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دو قسم کی بیکٹیریہ ہوتی ہے ڈیویٹک ہوتی ہے بیکٹیریو سٹیٹک تو جو سفرادین ہے وہ ہے بیکٹیریو سٹیٹک یعنی یہ بیکٹیریہ کی جو پیدائش ہے افضائش ہے بڑھوتری ہے اس کو روک دیتی ہے آگے بڑھنے نہیں دیتا اب ہم اس کے بعد بات کریں گے اس کے میکنیزم آپ ایکشن کے بارے میں اس کے انڈیکیشن کے بارے میں اس کے ڈوزیج کے بارے میں اس کے سائیڈ ایفیٹس کے بارے میں اس کی پریکاوشن اس کی انٹریکشن کے بارے میں بات کریں گے اب بات کریں گے میکنزم آپ ایکشن کے بارے میں یعنی یہ جو سفرادین ہے یہ کیسے کام کرتا ہے بکٹیریا کی جو پیداوار ہے بکٹیریا کی جو گڑوتری ہے وہ کیسے یہ بان کر دیتی ہو جو سفرادین ہے یہ بکٹیریا کے اندر بکٹیریا کی سیلوال میں جا کر جو سیلوال سہنتیسل ہے سیلوال کی جو بناوڑ ہے جو سیلوال کی پیداوار ہے اب ضائع ہے وہ بان کر دیتا ہے سفرادین جا کے سیلوال کی سہنتیسل بان کر دیتا ہے پوڈیشن بان کر دیتا ہے جس کے وجہ سے بکٹیریا کو پروپر خوراک وغیرہ نہیں ملتی اب جب سیلوال پیداوار بان ہو جائے گی سیلوال کی سہنتیسل بان ہو جائے گی تو سیل نہیں بڑھے گی یہ سیل مر جائے گی اور جب سیل ہی نہیں رہے گی تو بکٹیریا کیسے زندہ رہے گی یا بکٹیریا اور کیسے حرکت کر پائے گی اسے انرجی نہیں مل رہی تو وہ حرکت نہیں کر سکتی آگے اس کا کوئی جو نسل ہے وہ نہیں بڑھ سکتا جس کی وجہ سے بکٹیریا جو آگے جو اپنا کام ہے وہ جاریر نہیں رکھ پاتا اور اسی طرح انفیکشن اسی جگہ رکھ جاتا ہے اب یہ جو سیفالوسپورین ہے یعنی یہ جو سیفرادین ہے یہ سیفالوسپورین بائنڈنگ پروٹین کے ساتھ مل کر یہ سیلوال سینٹسز بلاگ کر دیتا ہے انہیبیٹ کر دیتا ہے اسی طرح سیفرادین اپنا کام شروع کر دیتا ہے بات کرتے ہیں انڈیکیشن کے بارے میں انڈیکیشن سے مراد ہے کہ کون کون سی بیماری میں ہم اس کو دے سکتے ہیں کون کون سی انفیکشن میں دے سکتے ہیں اب یہ ٹیبیٹ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے انفیکشن میں دیں گے جو سب سے پہلے انفیکشن ہے وہ ہے یوٹی آئی یورینری ٹریک انفیکشن یعنی کہ جو چھوٹے پیشاب کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم دے سکتے ہیں وہ چاہے کڈنی لے لو چاہے یوریٹر ہو چاہے بلیڈر ہو چاہے جو بھی ہو یوٹی آئی میں ہم اس کو دے سکتے ہیں پھر چاہے وہ پولینیفرائیٹس ہو یعنی انفیمیشن آف کیڈنی یا سیسٹائٹس ہو انفیمیشن آف بلیڈر یوریٹرائیٹس انفیمیشن آف یوریترا اور جنیٹرل ٹریک انفیکشن میں دے سکتے ہیں اس کو ایسیم پل آرکائٹس یعنی انفیمیشن آف ٹیسٹس پروسٹائٹس انفیمیشن آف پروسٹیٹ گلینڈ ٹائفائیٹ فیور میں دے سکتے ہیں جو میادی بخار ہے اس میں ہم سیفرارڈین کو دے سکتے ہیں سیپٹسیمیا ایک انفیکٹڈ بیماری ہے جسے ہم جنرلائز بیٹیریل انفیکشن بھی کہتے ہیں سکین اینڈ بون انفیکشن اب سکین چمرے پہ چمر پہ انفیکشن ہو جائے یا ہرڈیو کے اندر انفیکشن ہو جائے اس میں بھی ہم سیفرارڈین دے سکتے ہیں گیسٹرو انٹرائیٹس ان چیلڈرن یعنی پیٹ کے مسائل میں ہم اس کو دے سکتے ہیں پیٹ کی انفیکشن میں بچوں میں جو پیٹ کی انفیکشن ہو جاتے ہیں اس میں ہم سیفرارڈین دے سکتے ہیں اب بات کریں گے سائیڈ پیٹس کے بارے میں ایک بات یاد ہے کہ جو پیشنٹ پینسلین سے الرجک ہے یعنی جن پیشنٹ کو پینسلین کے دوائی سے الرجی ہے ان کو سیفالوسپورین سے بھی الرجی ہی ہو یعنی وہ سیفالوسپورین گروپ بھی اسیما نہیں کر سکتے اب اس میں سیفرارڈین نہیں ہے اور سپرانڈین تو ہم ڈسکاس کر رہے ہیں تو فیلال اس کا مطلب بھی وہ نہیں دے سکتے جن لوگوں کو پینسلین سے ایلرڈی ہے اس کے ویسے ایلرڈک رییکشن ہو سکتا ہے یعنی بدن پہ دا نکلا سکتے ہیں اور بھی جو ایلرڈک سیمٹرمز ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو سیفرلسپورین کو بلکل اتیار کے ساتھ استعمال کی جائے اینافائلیٹک شاک ہو سکتا ہے اچھانک سے جٹ کلر جائے گا اور بند مریض بے ہوش پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوگی اب بات کرتے ہیں انٹریکشن کے بارے میں انٹریکشن سے مراد ہے کہ جو سفرالین کے ساتھ یا کوئی بھی دوائی ہو اس دوائی کو کون کون سی دوائیوں کے ساتھ نہیں استعمال کی جائے سکتی کیونکہ اگر ان دوائیوں کے ساتھ استعمال کی جائے جو دوائی یا لسٹڈ ہے کہ ان دوائیوں کے ساتھ یہ دوائی انٹریکٹ کرے گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر فر اگزامپل اب سفرارڈین ہے کچھ دوائیوں کے ساتھ ہی انٹریکٹ کر دی ہے اگر ان دوائیوں کے ساتھ لی جائے تو یا تو سفرارڈین کے سائی ڈیفرز بڑھ جائیں گے نقصان زیادہ دے گا یا جو سفرارڈین کے جو اثرات ہیں اچھی اثرات ہیں مریض کو ٹھیک کرنے کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے تو پلیز اس دوائی کو لینے کے لیے آپ پہلے جو دوائیوں میں بتا رہا ہوں اس کو آپ نہ لے ساتھ آپ ڈاڈر سے رجوع کر کے وہ دوائیاں ساتھ لے سکتے ہیں جو سب سے پہلے دوائی ہے وہ ہے پروبینیسیڈ پروبینیسیڈ ایک جینریک نیم ہے اور مارکٹ میں بینیمائٹ کے نام سے دستیاب ہے دوسری دوائی ہے ورفیرین یہ خون کو پتلا کرتا ہے یہ دوائی اب یہ دوائی بھی آپ سے فرارڈین کے ساتھ نہیں لے سکتے اگر آپ سے فرارڈین دوائی لے رہے ہیں تو آپ ورفیرین نہیں لے سکتے ڈائیوریٹک کے ساتھ بھی آپ نہیں لے سکتی ہے ڈائیوریٹک پر دوائیں ہوتی ہیں جو پیشاب آور ہوتی ہے اور اکثر یہ دوائیں بلپیشر کی مریض دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ فیروسیمائیڈ ٹیبلٹ ہے جینریک نیم فیروسیمائیڈ ہے اور گرہنڈ نے مارکٹ سے آپ گولا سکس کے نام سے مل جاتی ہے دوائیں تو اسے ساتھ بھی آپ سفرادین نہیں لے سکتی ہے کوئی بھی فیشن سفرادین کے ساتھ فیروسیمائیڈ نہ لے نقصان دے گا اب کچھ انٹیبیاتک بھی یہ اسے ساتھ بھی نہیں لے سکتی ہے جیسے ایمیکاسین ہو گیا جنتامائیسین ہو گیا نیمائیسین ہو گیا کینامائیسین سے کینیٹل مایسین ہو گیا ٹوبرومائیسین ہو گیا لیو مایسین ہو گیا یہ ساری دوائیں ہیں جن کے ساتھ سفرادین نہیں لے سکتی ہے اس سے نقصان ہو گا مسئلہ ہو گیا کمپلیکشن پہلے آوستی ہے ڈوزیج کے بات کرتے ہیں ڈوزج میں سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ سیفرادن کو کم سے کم جو بھی پیشنٹ لیتا ہے تین دن کم سے کم سیفرادن دوائی کھائیں ان سے کم نہ کھائیں اور ڈاٹر سے رجوع کارے کہ یہ دوائی کھائیں پرکارشن یہ ہے کہ پہلے تو کوش کریں کہ جو دوائی آپ کو الڈرجک ہے جس دوائی سے کسی بھی پیشنٹ کو الڈرجی ہے وہ دوائی وہ بلکل نہ لیں اب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جن پیشنٹ کو پیشنٹ سے الڈرجی ہے وہ اسے فلسکورین گروپ بھی نہیں لے سکتا بہت لے سکتا ہے اتیات ہی ساتھ لے سکتا ہے پہلے بلڈ کے ساتھ ٹرائی کر کے ٹیسٹ کر کے وہ دوائی لیں آج کے لئے بس اتنا ہی اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ چینل پڑھنے ہیں تو ویڈیو کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو اور کچھ ہے نہیں میرے پاس بتانے کو آج کے لئے بس اتنا ہی this is your signing off اللہ حافظ